اور او فاتحة الكتابی و سورة او ثلاث آیات من ای سورة شاء یہاں سے باب و صفت الصلاة نماز کس طریقے سے ادا کی جائے تو وہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی کہ تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد وہ سنا پڑھے اور سنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور انہیں آہستہ پڑھے گا اب جب آہستہ سے سنا اعوذ باللہ اور بسم اللہ اس نے پڑھ لیا تو اس کے بعد اب کیا پڑھے گا تو فرماتے ثم یقرؤ فاتحة الكتابی پھر فاتحة الكتاب ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا وصورتن اور ایک سورت سورت سمنات ایک چھوٹی سورت ہو یا لمبی سورت ہو اور ثلاثہ آیات من ایے سورتن کوئی سورت نہیں یاد ہے تو کسی بھی سورت کی تین آیتیں وہ تلاوت کرے بات سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئے اب ایک بحث یہ ہے کی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا یا یہ کی ایک سورت کی تلاوت کرنا یا یہ کی کسی سورت کی تین آیتوں کی تلاوت کرنا یا ایک آیتِ طویلہ کی تلاوت کرنا یہ کیا رکنِ صلاة ہے تو فرماتے ہیں فَقِرَوَعَةُ الْفَاتِحَةِ لَا تَتَعَيَّنُ رُكُنًا کی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا نماز کے اندر یہ رکن کے طور پر متعین نہیں ہے کیا مطلب یعنی خاص سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا یہ نماز کا رکنِ معین نہیں ہے اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو ملانا یہ نماز کا رکنِ متعین نہیں ہے بلکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ قرآنِ کریم نے ارشاد فرمایا فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّوَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ قرآن میں سے جو بھی تمہیں آسان لگے اس کی تم قراءت کرو اس آیتِ کریمہ سے قرآنِ کریم کی کسی سورت کسی آیت کی تلاوت کی فرضیت ثابت ہوتی ہے یعنی مطلق قراءت کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اب چاہے وہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لے چاہے کسی سورت کو پڑھ لے چاہے کسی آیت کو پڑھ لے جب اس نے کسی سورت کسی آیت کی تلاوت کر لی تو مطلق قراءت کی فرضیت ثابت ہو گئی تو فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہم ہنفیہ کے نزدیک یہ رکن کے طور پر متعین نہیں اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو ملانا یہ بھی نماز کا رکن متعین نہیں ہے معاملہ دراصل یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے علماء کا اختلاف ہے اس بارے میں کہ اب کیا چیز رکن ہے یعنی نماز کے اندر کس چیز کی قراءت یہ رکن کے طور پر ہے تو ہمارے علماء حنفیہ اس طرف گئے کہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کی قراءت کرنا یہ رکن ہے اب وہ آیت کوئی بھی ہو وہ سورت کوئی بھی ہو سمجھ گئے اور امام شافعی رحمہ اللہ اس طرف گئے کہ ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا یہ نماز کا ایک رکن ہے امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت کا ملانا یہ نماز کا رکن معین ہے سمجھ رہے ہیں اب امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے لا صلات الا بفاتحة الكتاب وصورت معہ کی سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو زم کیے بغیر کسی سورت کو ملائے بغیر نماز نہیں ہے گویا کسی شخص نماز میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کسی سورت کی تلاوت نہ کی تو اس کی نماز ہی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں اس سے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جو استدلال ہے وہ بالکل ظاہر ہے حنفیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ رکن کا ثبوت کسی دلیل قطعی سے ہوتا ہے آپ نے جو حدیث پاک پیش کی ہے وہ حدیث پاک خبر واحد ہے جو قطعی نہیں ہے البتہ یہ موجب عمل ہے یعنی صرف عمل کو وہ واجب کرتا ہے تو ہم نے وجوب عمل کے اوپر قول کیا جیسا کی ہماری گفتگو آ رہی ہے امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے لا صلاة الا بفاتحة الكتاب سمجھ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے اب جب نبی پاک نے یہ ارشاد فرمایا لا فلاتا الا بفاتحة الكتاب کی سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر نماز ہی نہیں تو امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوا کی سورہ فاتحہ نماز میں تلاوت کرنا پڑھنا یہ ایک رکن ہے حنفیہ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فقرعو ما تیسر من القرآن جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا حنفیہ کا وجہ استدلال اس مقام پر ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد یہ فقرعو ما تیسر من القرآن میں یہ ما تیسر من القرآن یہ مطلق ہے اس کا اطلاق اس کے اوپر کیا جائے گا جس کا نام قرآن رکھا جائے تو اب ادنا ما یطلقو علیہ القرآن کی قراءت نماز کے اندر فرض ہوگی اس لیے کہ کلام اللہ میں اسی کا حکم دیا گیا ہے باسنج میں آگئی رہ گیا نماز کے خارج اس کی قرآن تو وہ فرض نہیں لہٰذا نماز کے اندر اب ادنا ما یطلقو علیہ القرآن کی قراءت یہی رکن کے طور پر متعین ہے سمجھ رہے ہیں اب آپ کتاب دیکھیں صاحبہ ہدایہ فرماتے ہیں فقراءت الفاتحة لا تتعین رکنا عندنا وَقَدَا وَمُّ صُورَتِ إِلَيْهَا سورِ فاتحة کے بارے میں کہ انہوں نے اس کو نماز کا رکن قرار دیا وَلِمَالِكِنْ فِيهِمَا اَيْفِالْفَاتِحَتِي وَالصُورَتِي برخلاف امام مالک رحمہ اللہ کے کہ انہوں نے سورِ فاتحة اور سورت دونوں کے بارے میں یہ اختلاف فرمایا اور یہ فرمایا کہ سورِ فاتحة اور اس کے ساتھ سورت کو شامل کرنا یہ نماز کا ایک رکن ہے امام مالک رحمہ اللہ کے دلیل پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں لَهُ اَيْلِ مَالِكِنْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالصُورَتِ مَعْهَا کی سورِ فاتحة اور اس کے ساتھ کسی سورت کو ملائے زم کیے بغیر کسی قسم کی کوئی نماز نہیں ہے وَلِشَّافِعِيِّ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک جس کو ایمہ ستہ نے اپنی کتابوں کے اندر روایت کیا لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ کی سورِ فاتحہ کے بغیر اس کی تلاوت کیے بغیر نماز ہی نہ ہوگی اس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے سورِ فاتحہ کا رکنِ صلاة ہونا استدلال فرمایا حنفیہ دونوں یعنی امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے صاحب ادایہ حنفیہ کی طرف سے فرماتے ہیں وَلَنَا قَوْلُهُ تَعْلَا ہم حنفیہ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ بِنَ الْقُرْعَانِ اس آیتِ کریمہ میں رب العالمین نے مطلق قرآن کی قرآن کی قرآن اور تلاوت کا حکم فرمایا اور اسی کو فرض قرار دیا لہذا ہمارے ہاں ادنا ما یطلق علیہ القرآن کی قرآن اور تلاوت فرض ہوگی ابو چاہے سورِ فاتحہ ہو یا سورِ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت یا اور کوئی آیت ہو اب امام مالک اور امام شافی کی دلیلوں کا جواب دیتے ہیں کہ آپ حضرات نے جو دلیلیں پیش کی ہیں فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْعَانِ کے ہوتے ہوئے وہ سب کے سب اخبارِ آحاد ہیں وَالزَّيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لاحجوز فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ بِنَ الْقُرْعَانِ یہ قرآنِ کریم کا کتاب اللہ کا حکم خاص ہے جس پر خبرِ واحد کے ذریعے زیادتی کرنا یہ جائز نہیں ہے ظاہر سے بات ہے کتاب اللہ نے چونکہ جس چیز کی فرضیت کا حکم فرمایا ہے وہ ادنا ما یُطلقو علیہ القرآن ہے سمجھ رہے ہیں اب سور فاتحہ کی تخصیص کرنا یا یہ کہ سور فاتحہ اور اس کے ساتھ کسی سورت کی تخصیص کرنا کتاب اللہ میں جس چیز کا حکم دیا گیا اس سے ایک زائد حکم کو یا ایک زائد شے کو فرض قرار دینا ہے تو فرمااتے الزیادت و علیہ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ لاحجوز خبرِ واحد کے ذریعے کتاب اللہ کے حکم ثابت پر حکم خاص پر زیادتی کرنا یہ جائز نہیں ہے لیکنہو یوجب العملا لیکن ہم کتاب اللہ کے حکم پر بھی عمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں جو حکم موارد ہے اس پر بھی عمل کرتے ہیں وہ اس طور پر کی کتاب اللہ سے جو حکم ثابت ہے اس کو ہم فرض قرار دیتے ہیں اور خبرِ واحد سے جو حکم ثابت ہے ہم اس کو فرض نہیں بلکہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مطلق قرارت یہ فرض ہے اور سور فاتحہ کی قرارت کرنا اور اس کے ساتھ کسی صورت کو ملانا یہ فرض نہیں بلکہ واجب ہے تو فرماتے ہیں لیکن نہو یوجب العمل لیکن یہ حدیث پاک عمل کو واجب کرتی ہے بعض ذہن میں آگئی یعنی یہ کہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ سور فاتحہ کی قرارت کرنا یا یہ کہ اس کے ساتھ کسی اور صورت کی تلاوت کرنا اسے ضم کرنا یہ فرض نہیں بلکہ واجب ہے لیکن وہ موجب عمل ہے خبر واحد فَقُلْنَا بِوَجُوبِهِمَا تو ہم نے سور فاتحہ اور سور فاتحہ کے ساتھ کسی صورت کے ضم کرنے کے وجوب کا قول کیا اور یہ کہا کہ ان دونوں کی قرارت کیا ہے یہ فرض نہیں بلکہ واجب ہے وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَوَالِلِينَ امام جب سور فاتحہ کی قرارت کرے اور جب وَلَوَالِلِينَ کہے قَالَ آمِينَ تو امام آمین کہے قَالَ الْإِمَامُ آمینَ بات سنگنا آگئی یعنی امام جب سور فاتحہ کی تلاوت کرنے کے وقت وَلَوَالِلِينَ کہے تو امام آمین کہے وَيَقُولُهَ الْمُؤْتَمُ اور مقتدی جو اس کے پیچھے ہیں وہ بھی آمین کو کہیں گے گویا آمین یہ امام بھی کہے گا اور اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بھی کہیں گے سمجھ رہے ہیں حدیث پاک میں فرمایا گا اِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَوَالِلِينَ فَقُولُوا آمین اس سے امام مالک یہ استدلال کرتے ہیں کہ صرف امام وہ مقتدی آمین کہیں گے مگر ہم فیہ یہ کہتے ہیں کہ امام بھی آمین کہے گا اور مقتدی بھی آمین کہیں گے اس کی دلیل فرماتے ہیں لِقَوْنِهِ علیہ السلام اس لیے کہ حضور علیہ السلام تو والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو ایمہ ستہ نے اپنی کتابوں کے اندر روایت فرمایا وہ کیا کہ سرکار نے فرما اِذَا اَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا جب امام آمین کہے تو تم لوگ بھی آمین کہو اب آپ یہاں پر غور کریں سرکار نے ارشاد فرمایا اِذَا اَمَّنَ الْإِمَامُ جب امام آمین کہے اَمَّنَ الْإِمَامُ کے اندر یہاں پر سرکار نے امام کے آمین کہنے کا ذکر فرمایا جس سے یہ ثابت ہوا کہ امام بھی آمین کہے گا اور فَأَمِّنُوا یہ فَأَبْرَائِ تَعْقِيب ہے امام کے آمین کہنے کے بعد مختدی آمین کہیں گے حدیث میں فَأِنَّهُ مَنْ وَأَفَقَ تَعْمِنُهُ تَعْمِنَ الْمَلَائِكَةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي کہ جس کا آمین کہنا ملائکہ کے آمین کہنے کے موافق ہو کہ جس طرح ملائکہ وہ آمین بسسر کہتے ہیں ایسے ہی مختدی بھی آمین بسسر کہیں تو غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي تو اس کے اگلے گناہ گذشتا گناہ رب العالمین بخش دے گا اب فرماتے ہیں جب حنفیہ کی یہ دلیل ہے وَلَا مُتَمَسَّكَ لِمَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِذَا قَالَ الْإِمَامِ وَلَضَّالِينَ فَقُولُوا آمین مِنْ حَيثُ الْقِسْمَةِ فرماتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے مذہب پر جو دلیل پیش فرمائی کہ جب امام وَلَضَّالِينَ کہے تو اب مقتدی کیا کہیں گے آمین کہیں گے کہ سرکار نے یہ فرمایا اِذَا قَالَ الْإِمَامِ وَلَضَّالِينَ فَقُولُوا آمین جب امام وَلَضَّالِينَ کہے تو تم لوگ آمین کہو تو گویا امام کا حصہ کیا ہے وہ وَلَضَّالِينَ کہے گا اور مقتدی کا حصہ کیا ہے وہ آمین کہے گا سمجھ رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ کی کوئی جو ہے استدرال کی وجہ نہیں نظر آتی ہے حضور علیہ السلام کے ارشاد اِذَا قَالَ الْإِمَامِ وَلَضَّالِينَ فَقُولُوا آمین کے اندر من حیث وَلَضَّالِينَ کی امام کا حصہ وَلَضَّالِينَ کہنا ہے اور مقتدی کا حصہ آمین کہنا ہے تو اس اعتبار سے فرماتے ہیں امام مالک کا استدرال یہاں پر تام نہیں لَأَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ اس لیے کہ خود حضور علیہ السلام تو اسلام نے اس حدیث پاک کے آخر میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَا يَقُولُهَا اَيَّقُولُكَ لِمَتَ آمِينَ خود سرکار نے فرما اس حدیث پاک کے آخر میں کیونکہ آمین بھی اس کو یعنی کلم آمین کو کہے گا بازر میں آگی جب سرکار نے اس حدیث پاک کے آخر میں یہ ارشاد فرما فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَا تو سرکار کے ارشاد پاک نے خود اس بات کو روشن فرما دیا کہ امام بھی آمین کو کہے گا لہذا امام کے حصے میں وَلَقْضَالِنَ اور مُقْتَدِي کے حصے میں آمین یہ تقسیم جو ہے یہاں پر تعم نہیں ہے سمجھ رہے ہیں قَالَ قَالَ وَيُخْفُونَهَا اب یہاں پر صحابہ اہدعاء ذکر فرماتے ہیں کہ صحابہ قدوری نے فرمایا وَيُخْفُونَهَا یُخْفُونَهَا کی ضمیر جو ہے وہ امام اور مُقْتَدی دونوں کی طرف راجے ہوگی یُخْفُونَهَا اے يُخْفِلْ امامو وَالْمُؤْتَمُو کہ امام اور مُقْتَدی دونوں اس کو آہستہ کہیں گے یعنی نماز کے اندر آمین کو آہستہ کہا جائے گا ان لوگوں کی طرح نہیں جو نماز کے اندر مسجدوں کے اندر زور سے آمین کہتے ہیں فرمایاتے ہیں وَيُخْفُونَهَا امام اور مُقْتَدی دونوں آمین کو آہستہ کہیں گے کیسے آہستہ کہیں گے لِمَا رَوَيْنَا حَبْدُ اللَّهِ ابنِ مسعود کی اس حدیثِ پاک کی وجہ سے جو حدیثِ پاک اس سے پہلے ہم نے روایت کی کہ عبداللہ ابنِ مسعود نے فرمایا عَرْبَعُنْ يُخْفِهِنَّ الْإِمَام چار چیزیں ایسی ہیں جن کو امام آہستہ کہے گا اور ان چار چیزوں میں سے عبداللہ ابنِ مسعود نے استعاذہ تعوض یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ذکر فرمایا تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ کو کہ اس کو آہستہ کہے گا اور آمین کو بھی ذکر فرمایا بات سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئے تو اب فرماتے ہیں چار چیزوں کو فرماتے ہیں عبداللہ ابنِ مسعود کی چار چیزوں کو امام آہستہ کہے گا تو فرماتے ہیں لِمَا رَمَيْنَا من حدیثِ ابنِ مسعود عبداللہ ابنِ مسعود کی اس حدیثِ پاک کی وجہ سے جو حدیثِ پاک ہم نے ذکر کی دوسری دلیل ذکر فرماتے ہیں وَلِعَنَّهُ دُعَاء اور اس لیے کی نماز میں جو آمین کہتے ہیں وہ آمین کا کلمہ دعا کا کلمہ ہے اور دعا جو ہے وہ آہستہ کی جاتی ہے اس کا حکم دیا گیا رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا اُدعُو رَبَّكُم تَوَرُّعًا وَخُفِيَا کہ تم لوگ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر آجزی کر کے وَخُفِيَا اور آہستہ کرو مازدین میں آجی سورہ مریم میں بھی آپ دیکھیں گے حضرتِ زکریہ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں ہے وَنَادَا نِدَا وَبْنَاهُ عَلَى الْإِخْفَا کی آمین کے اندر مَد اور قَصْر یعنی مَد کے ساتھ آمین سمجھ گئے اور ایک قَصْر کے ساتھ یعنی آمین سمجھ گئے باز میں یعنی مَد کے ساتھ اس کو پڑھنا اور قَصْر کے ساتھ یعنی بغیر مَد کے اس کو پڑھنا فِيهِ وَجْحَان اَيْلُغَتَان اس میں دونوں لغتیں ہیں یعنی آمین اور آمین دونوں کہہ سکتے ہیں دونوں لغتیں اس کے اندر ہیں وَتَشْدِيدُ فِيهِ خَطَعُن فَاحِشُن آمین یعنی مِم کے تشدید کے ساتھ آمین نہ کہہ کر کے آمین کہنا فرماتے ہیں وَتَشْدِيدُ فِيهِ خَطَعُن فَاحِشُن اور آمین کے مِم کے اندر تشدید مِم کو مشدد پڑنا یہ خطع فاسد ہے صحیبِ عنایہ فرماتے ہیں قَالَ فِي تَجْنِيس تَفْسُدُ بِهِ صَلَاتُهُ کی آمین تشدید کے ساتھ اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی بعض ذہن میں آگئی اور بعض فقہاں نے فرمایا کیے عِنْدَهُمَا لَا تَفْسُدُ کہ صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک نماز فاسد نہ ہوگی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد آمین البیت الحرام یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے وہاں پر میں مشدد ہے مگر صاحبِ تجنیس نے یہ فرمایا تجنیس کی اندر تفسدوں بھی صلات ہو قَالَ ثُمَّ يُكَبِّرُ اب جب اس نے وَلَا الدَّالِين کہہ لیا اور آمین کہہ لیا مقتدین آمین کہہ لیا آہِسَائِن لوگوں نے کہا سمجھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ صورت کی قرآن بھی کر لی جیسا کی اوپر ذکر کیاتا سور فاتحہ پڑھے گا اور ایک صورت پڑھے گا یا کسی صورت کی تین آیتیں یا ایک آیتیں طویلہ ایک لمبی آیت پڑھے گا تو فرماتے ہیں ثُمَّ يُكَبِّرُ ذائے سے بات اب سور فاتحہ پڑھ لیا اور اس کے ساتھ ایک صورت ملا لیا یا تین آیتیں یا ایک آیتیں طویلہ پڑھ لیا اب سور فاتحہ قرآن مکمل ہو گئی تو اللہ اکبر کہہ کر کے رکو میں جائے گا فرماتے ہیں ثُمَّ يُكَبِّرُ پھر اللہ اکبر کہے گا وَيَرْقَعُ اور رکو کے اندر جائے گا چمج رہیں یا ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْقَعُ پھر تکبیر کہے گا اور رکو کرے گا یہ قدوری کی عبارت ہے اب یہاں پر وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِیِر بعض میں آگئی یہاں پر امام قدوری نے جو فرمائے ثُمَّ يُكَبِّرُ اَثُمَّ يُكَبِّرُ المُسَلِّ پھر مسلِّ یعنی نمازی اللہ اکبر کہے گا وَيَرْقَعُ اور یُكَبِّرُ یعنی اللہ اکبر کی قرآن سے فارغ ہونے کے بعد وہ رکو کرے گا یہ امام قدوری کی روایت ہے جس کا مختزہ یہ ہے کی تکبیر محض قیام میں ہو یعنی اللہ اکبر کھڑے ہو کر کے کہے گا یہ امام قدوری کی روایت کا مختزہ ہے سمجھنا رہی بات اب اسی کا بعض مشایخ نے قول کیا ہے اور خود صاحبِ ہدایہ کی عادت اس کتاب میں یہ ہے کہ جامعِ صغیر کے لفظ کو وہ سراحت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں سمجھ رہے ہیں اب امام قدوری کی روایت اور جامعِ صغیر کی روایت دونوں روایتوں میں اختلاف ہے کیونکہ قدوری کی روایت کا مختزہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کھڑے ہو کر کے کہے گا پھر وہ رکو میں جائے گا اور جامعِ صغیر کی روایت آپ پڑھیں فرماتے جامعِ صغیر میں ہے وَيُكَبِّرُ مَعَ الْإِنْحِطَاطِ اور رکو میں جاتے ہوئے انحطاعت کا مطلب رکو جب کرے گا تو انحنا اس میں جھکے گا تو رکو میں جاتے ہوئے وہ اللہ اکبر کہے گا تو امام قدوری کی روایت کا مختزہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر جب وہ کہے لے گا تب اس کے بعد وہ رکو میں جائے گا جامعِ صغیر کی روایت میں یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکو میں جائے گا گویا قیام کے اندر وہ اللہ اکبر یہ کہنا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکو میں جائے گا فرماتے صاحب ادایہ جامعِ صغیر میں یُكَبِّرُ مَعَ الْإِنْحِطَاطِ یہ رکو میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہے گا اس کا مقتضا یہ ہے کی تکبیر وہ رکو کے مقارن ہو یعنی رکو میں جاتے ہوئے رکو میں بھی تکبیر کا تحقق ہوگا اس لیے کی معا کا جو لفظ ہے معال انحطاط یہ معا جو ہے معیت کو بتاتا ہے مقارنت کو بتاتا ہے گویا انحطاط کے مقارن ہوگا اس کا اللہ اکبر کہنا رکو کے مقارن ہوگا وہ حالت رکو میں بھی اللہ اکبر کہنا پایا جائے گا ایسا نہیں کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہ لے پھر وہ رکو میں جائے سمجھ نہیں لئنن نبی علیہ السلام یکبرو عند کل خفغ ورفع جامع صغیر کی دلیل پیش فرماتے ہیں اس لیے کہ نبی علیہ السلام اللہ اکبر فرماتے تھے تکبیر فرماتے تھے عند کل خفظ ورفع جب بھی سرکار وہ رکو یا سجدے میں جاتے تھے یا سرکار جب اپنے سر کو اٹھاتے تھے بات سمجھ میں آگئی یہاں خفظ اور رفع سے مراد ہر رکن کی ابتدا ہوتی تھی اور انتہا ہوتی تھی بات سمجھ رہے نہیں اس کا مطلب یہ اچھی طریقے سے واضح ہے اور اسے بعض ذہن میں آتی ہے کہ رکو میں جاتے ہوئے وہ اللہ اکبر کہے گا سمجھ رہے ہیں اس کو ترجیح دے رہے ہیں وَيَهَذِفُ تَكْبِيرًا حَذْفًا یہاں يَهَذِفُ میں حَذْف سے مراد وہ قصر کا معنی ہے بعض تَكْبِيرًا کو وہ حَذْف کرے گا یعنی قصر کے ساتھ کرے گا یعنی اللہ اکبر کہے گا تو اس میں مد نہیں کرے گا بعض میں آگی فرماتے ہیں اس لئے کہ مد یا تو شروع میں کرے گا یا تو اخیر میں کرے گا فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمَدَّا فِي أَوَّلِهِ خَوْتَعُن مِن حَيْسُ الدِّين لِكَوْنِهِ استِفْحَامًا اس لئے اگر شروع میں حمزہ ہے اللہ اکبر اگر حمزہ میں اس نے مد کیا تو اس کا ماننا ہو گیا آ اللہ بازی میں آگی تو اب گویا یہ استفحام کرنا ہو گیا کیا اللہ بڑا ہے بازی میں آگی جب وہ استفحام کرے گا تو گویا اللہ کی کبریہ کے بارے میں اسے شک اور تردد ہوا اور یہ کفر ہوگا اس وقت جب کی عمدن وہ ایسا کرے بازی میں آگی تو فرماتے ہیں اس لئے کہ مد اس کے شروع کے اندر کرنا خطا ہے اس لئے کہ وہ استفحام ہو جائے گا اور اس کے آخر میں اللہ اکبر میں راہ ہے تو فرماتے ہیں اس کے آخر میں جو ہے مد کرنا یہ لحن ہے یہ لغت کے اعتبار سے عزو لغت یعنی لغت کے اندر جو درست طریقہ ہے اللہ اکبر راہ کو مخفہ پڑھا جائے اب اس میں اس نے مد کر دیا تو اب فرماتے ہیں لغت کے اندر جو چیز درست ہے جو راہ سواب ہے فرماتے ہیں اب جب وہ رکو کے اندر جائے گا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوط پکڑے گا اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوط پکڑے گا اس حال میں کہ اس کے پہر کی جو دونوں پنڈلیاں ہوں گی وہ دونوں پنڈلیاں کھڑی رہیں گے سمجھ رہے ہیں یہ فرماتے ہیں ہاں وَيُفَرْجُ بَيْنَ اَصَابِعِ ہی اور اپنی انگلیوں کو وہ کھلا رکھے گا کھلی رکھے گا یعنی انگلیوں کے درمیان فورجہ رکھے گا کشادگی رکھے گا وسعت رکھے گا اس کی انگلیاں گھٹنوں کے اوپر وہ پھیلی رہیں گی اَلَا يَغُمُّ بَيْنَ اَصَابِعِ تو یفرر جو بَيْنَ اَصَابِعِ اپنی انگلیوں کو وہ کھلی رکھے گا پھیلائے رکھے گا تاکہ چاروں طرف سے اس کے جو گھٹنے ہیں ان کو اچھی طریقے سے وہ پکڑ لے اور اگر انگلیوں کو وہ زم رکھے ملائے رکھے تو ایسی صورت میں مضبوطی سے اچھی طریقے سے اچھے طریقے سے وہ گھٹنوں کو پکڑنا پائے گا تو فرماتے ہیں ایسا کیوں ہے فرماتے ہیں لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام لِأَنَسٍ اس لیے کی حضور علیہ السلام و السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے فرمایا جس کو حافظ تبرانی نے اپنے موجم کے اندر روایت کیا سرکار نے حضرت انس سے فرمایا اِذَا رَكَعْتَ فَلَعْ يَدَئِكَ عَلَى رُقْبَتَئِكَ وَفَرْجِ بَيْنَ اَصْعَابِوِكَ بات سمجھ نہیں یعنی اے انس جب تم رکو کرو بول کر کے جس مراد ہے اپنے کفے دست کو اپنی ہتیلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں کے اوپر دونوں زانوں کے اوپر تم رکھو وَفَرْجِ بَيْنَ اَصْعَابِعِكَ اور اپنے اور اپنی انگلیوں کے درمیان تم کیا رکھو فرجہ رکھو وُسْعَت رکھو کُشادگی رکھو سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے اس سے یہ بات ذہن میں آگئی کہ انگلیاں وہ کھلی رہیں گی فرماتے ہیں وَلَا يُنْدَبُو إِلَّا تَفْرِيقِ إِلَّا فِي هَادِهِ الحَالَ انگلیوں کو کھلی رکھنا صرف اسی حالت کے اندر کیا ہے وہ مندوب ہے اور مستحب ہے بازمی آگی اور فرماتے ہیں وَفِ لَيَكُونَ أَمْكَنَ مِنَ الْأَخْذِ خود صاحبِ اہداء فرماتے ہیں کہ اس حالت میں یعنی حالت رکوع کے اندر انگلیوں کو کھلی رکھنا یہ کیوں مندوب اور مستحب ہے تو فرماتے ہیں لَيَكُونَ أَمْكَنَ مِنَ الْأَخْذِ تاکہ اچھی طریقے سے زانوں کو مضبوطی سے پکڑنا اس کے لئے ممکن ہو باز دن میں آگی وَلَا اِلَا يُنْدَبُ الْغَمِّ وَلَا يُنْدَبُ الْتَفْرِيج وَلَا يُنْدَبُ الْغَمِّ الْلَا فِي حالت السجود اور انگلیوں کو ملائے رکھنا مندوب اور مستحب نہیں ہے مگر سجدے ہی کی حالت میں کیا مطلب یعنی صرف سجدے کی حالت میں اپنی انگلیوں کو وہ ملائے رکھے گا یہ اس لئے ملائے رکھے گا لِتَقَعَ رُؤُسُ الْأَصَابِعِ مُواجِهَةً لِلْقِبْلَ جب اس کی انگلیاں رکو کے اندر جب وہ ملی رہیں گی تو اس کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہوگی اور جب وہ پھیلائے رہے گا تو انگلیاں ساری کی ساری وہ قبلہ رونہ ہوگی تو فرماتے ہیں لِتَقَعَ رُؤُسُ الْأَصَابِعِ مُواجِهَةً لِلْقِبْلَ فرماتے ہیں وَفِی مَا وَرَاءَ ذَلِكِ اور اس کے ما سوا کیا مطلب فِی مَا وَرَاءَ ذَلِكِ اَيْفِی مَا وَرَاءَ الرُّقُوعِ وَالسُجُود بعض میں کہ رکو اور سجدے کے علاوہ میں یعنی حالتِ افتتاح میں یعنی افتتاحِ صلاح کی حالت میں ایسے تشہد میں جب بیٹھے گا تو اس حالت میں تو ایسی صورت میں کیا کرے گا تو فرمایا کہ حالتِ رکو کے اندر تو اس کی انگلیاں کشادہ رہیں گی کھلی رہیں گی پھیلی رہیں گی اور سجدے کے اندر اس کی انگلیاں جو ہیں وہ ملی رہیں گی تاکہ ساری کے ساری انگلیوں کا سرہ و قبلہ رو رہے اور ان یعنی رکو اور سجدے کے علاوہ جو حالت ہے یُترکو علالعادہ عادت کے مطابق انگلیوں کو چھوڑ دیا جائے گا عادتاً جس طریقے سے انگلیاں رہتی ہیں انہی طور پر رکھا جائے گا کیا مطلب اِلَا يَزُمُّ قُلَّ الزَّمْ وَلَا يُفَرِّجُ قُلَّ التفریج یعنی نہ تو بلکل کھلی ہی رکھے گا اور نہ بلکل اس کو ملائے رکھے گا سمجھوے ہیں اس سے اچھی طریقے سے واضح ہو گیا کہ کہاں پر انگلیوں کو ملائے رکھنے کا حکم ہے اور کہاں پر انگلیوں کو کھلی رکھنے کا حکم ہے اور کہاں پر عادت کے مطابق چھوڑنے کا حکم ہے وَيَبْ سُطُّ زَحْرَهُ اور اپنی پشت کو اپنی پیٹھ کو وہ بشائے رکھے گا زائر سے بعد جب وہ رکو کے اندر رہے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی پیٹھ کو وہ بلکل اٹھائے رہے بلکہ اس کا سر اس کی پشت اور اس کے پیچھے کا جو حصہ ہے یہ سب بلکل ہموار رہے ہیں تو فرماتے ہیں وَيَبْ سُطُّ زَحْرَهُ اپنی پشت کو وہ ہموار رکھے گا بچھی ہوئی رکھے گا لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ إِذَا رَكَعَا بَسَطَا زَحْرَهُ اس لیے کہ حضور اخدت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو فرماتے تھے تو سرکار اپنی پشتے انور کو پشتے مبارک کو ہموار رکھتے تھے اس حدیث پاک کو محدثین نے اپنی کتابوں میں خاص کر ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر ذکر فرمایا خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ دیکھیں گے اس میں آپ نے فرمایا كَانَ يَعْتَدِلُو بِحَيْثُ لَوْ وَزِعَا عَلَى زَحْرِهِ قَدْهُم مِّمْ مَائِنْ لَسْتَقَرَّا کی سرکار اس طرح اعتدال کے ساتھ سرکار وہ رکو فرماتے تھے کہ اگر آپ کی پشتے مبارک پر پانی کا پیالہ رکھ دیا جاتا تو اپنی جگہ پر وہ پیالہ قائم رکھتا یعنی سرکار کی پشتے انور پشتے مبارک بلکل ہموار طریقے سے رہتی بعض لوگ جب رکو کرتے ہیں تو اپنی پشت کو وونٹ کی طرح اس کی پشت کی طرح وہ اٹھا لیتے ہیں کوہان نمہ بنا لیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ پشت کو ہموار رکھنا چاہیے سرکار کے رکو کا یہی طریقہ تھا اب فرماتے ہیں جب رکو کرے گا تو پشت کو ہموار رکھے گا بہت سے لوگ رکو کرتے ہیں تو سرکو ایسے اٹھائے رہتے ہیں میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ سر پشت اور پیچھے کا جو حصہ ہے یہ سب بلکل یقصہ رہیں گے برابر اور ہموار رہیں گے اپنے سرکو نہ تو خوب اٹھائے گا وَلَا يُنَكِّسُهُ اُرْ نَاہِ اس کو خوب جھکائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ يُسَوِّ رَأَسَهُ بِعَجْزِهِ کہ اس کا سر اس کی سرین کے بلکل بالمقابل رہے گا اسی کے برابری میں رہے گا بعض ذہن میں آگئی اس لیے کہ اعتدال کا حکم دیا ہے سرکار اعتدال کے سر فرماتے تھے اعتدال اسی وقت ہوگا جبکہ اس کا سر اس کی پوشت اس کی سرین سب کے سب یقصہ اور برابر حالت پر رہے فرماتے ہیں لَعَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ إِذَا رَكَعَا لَا يُصَوِّبُ رَأَسَهُ وَلَا يُقْنِعُهُ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام جب رکوع فرماتے تھے اس حدیث پاک کو امام ترمیزی نے روایت کیا آپ ترمیزی میں دیکھیں گے کہ سرکار جب رکوع فرماتے تھے لَا يُصَوِّبُ رَأَسَهُ یہ شعوب سے بنا ہے لَا يُصَوِّبُ رَأَسَهُ اَلَا يَخْفَضُهُ اَلَا يُنَكِّسُهُ کے معنی میں سرکار اپنے سر کو اپنے سر اقدس کو وہ جھکاتے بھی نہیں تھے پسٹ بھی نہیں فرماتے تھے وَلَا يُقْنِعُهُ اَلَا يَرْفَغُهُ سرکار اس کو خوب اٹھاتے بھی نہیں تھے بعض ذریعوں میں آگئی یہاں یقنعوں کا جو معنی ہے وہی ہے رفع کا معنی ہے آپ پریں گے قرآن کریم میں فرمائے گا مُحُطُعِنَا مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْطَدُّ لَيْهِ طَرْفُهُمْ وَافِدَتُهُمْ حَوَا سمجھ رہے ہیں وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سَلَاسًا اور جب رکو میں جائے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ سبحان ربِّيَ الْعَظِيمِ تین بار پڑھے گا وَذَلِكَ أَدْنَا اور یہ تسبیح کا ادنہ درجہ ہے یعنی کم سے کم جو ہے وہ تین بار سبحان ربِّيَ الْعَظِيمِ کہے گا لِقَوْلِهِ علیہ السلام اس لئے کہ حضور علیہ السلام نے اشاعت فرمائے اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ بعض دن میں آگئی کہ جب تم میں سے کوئی انسان رکو کرے تو اپنے رکو کے اندر سبحان ربِّيَ الْعَظِيمِ کہے سمجھ رہے ہیں ابو داود نے ترمیزی نے ابن ماجہ نے حضور علیہ السلام سے تخریش کی اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فَلَاثَ مَرْغَادِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَذَٰلِكَ أَدْنَا وَإِذَا سَجَدَا فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَعْلَى فَلَاثَ مَرْغَادِ وَذَٰلِكَ أَدْنَا باست سمجھ گئے تو وہ فرماتے ہیں کہ سبحان ربِّيَ الْعَظِيمِ تین مرتبہ کہے اور یہ ادنا جو ہے تسبیح ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے شاید فرما اِذَا رَكَعَهَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي رُقُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سَلَاثَنَ وَذَٰلِكَ أَدْنَا وَذَٰلِكَ أَدْنَا اَدْنَا کَمَالِلْجَمْعِ فرماتے ہیں ایک جماع ہے ایک کمال جمع ہے تو فرماتے ہیں کمال جمع یعنی کامل جمع کا جو ادنا درجہ ہے وہ یہی ہے کی تین بات سوال میں آگئی بات جمع کا اطلاق جمع کا اقل عدد جو ہے وہ تین ہے بعض دن میں آگئی تو اب کمال جمع کا مطلب یہ ہو گیا کہ کامل جمع جو ہے وہ تین کہلاتا ہے بعض دن میں آگئی اس لیے کہ لغتاً اور استلاحاً جمع کا جو معنی ہے وہ یہی ہے تو اب فرماتے ہیں یہ کمال جمع کا یہ ادنا معنی ہے اس لیے وہ اس کو ادا کرے گا اب اتنی گفتگو ہو جانے کے بعد میں اپنی گفتگو کو آگ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ الرحمن پھر باقی گفتگو کل کریں گے دعاوں میں یاد رکھیں جزاکاللہ بارکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ